ریال اسٹیٹ ڈیولوپرز رفیل گروپ کا اسلام آباد میں ابتتاہ کرتے ہوئے چیئرمن سینڈ ساجی سنجانی نے کہا گوادر سیپے کا مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ پائیسان کے معاشی و اقتصادی مستقبل کا بنیادی مہور بنتا جا رہا ہے گوادر بین الاقوامی شہر بنے گا اور آئندہ سال اربو روپے کی انڈسٹری گوادر میں شفٹ ہوگی سکستیز کے بعد ہم پہلا ایک آرگنائز سٹی جو بنا رہے ہیں وہ گوادر ہو گئے انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کے لیے یا پورا کیا ہوا ہے ماسٹر پلین پراپرلی بنائے اور وہ انشاءاللہ گوادر ہوگا سینیٹر کہودہ بابر نے کہا کہ گوادر میں ترقی کی راہیں کھل چکی ہیں بلوستان کے نوجوان کو روزگار میں وفاق سے حصہ بھی ملے گا ہم نے فیڈل گورنمنٹ سے یہ ریکوست بھی کیا اور ہماری یہ ڈیمانڈ بھی ہے کہ بلوستان کے جتنے بھی فیڈل گورنمنٹ میں جوبز آبیلیبل ہیں ابھی وہ ان کو گورنمنٹ اور پاکستان ان کے جوبز کو اناؤنس کرے اور ان جوبز کو کوئیٹا میں وہ لوگ وہاں پر ٹیسٹر انٹرویوز لیں تاکہ ہمارے بچوں کو ہمارے بچیوں کو اسلام آباد جانے کی یا لاہور جانے کی ضرورت نہ پیش آئے رفی گروپ کے سربراہ انکیاز رفی بڑھ نے کہا رفی گروپ سارب دوست ادارہ ہے جو اسلام آباد اور گد نوہ کے سارفین کو مقامی سطح فرق باد مہیا کرے گا یہ آفیس ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جتنی سی پیک کی اور گوادر کی سمجھ اسلام آباد کے شہریوں کو اور یہاں کے رائشوں کو ہے وہ اور جگہ کم ہے تو ہم فیلے کرتے ہیں کہ ادھر آفیس کھوننے سے ہم نے ان کو وہ فسیلیٹیز دے دی ہیں جو ہم نے اپنے لاہور اور کراچی آفیس میں دی ہوئی ہیں تینماوں نے کہا کہ گوادر کی تعمیر و ترقی میں رفی گروپ جیسے اہم ادارے کا قلیدی قدار قابل ستائشے سالے عباسی جی ٹی وی نیوز اسلام آباد بینک آف پنزاد نے سال دو ہزار اکس کے مالیاتی نتائز کا اعلان کر دیا